ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس لیون کے لیے اردو گریمر پڑھاؤں گی اور پہی اردو گریمر پڑھاؤں گی جو کہ آپ کے کورس اور سلیبس کے اکارڈنگ انسی ایارٹی اور سی بی ایسی کی طرف سے آپ کے کورس اور سلیبس میں شامل کی گئی ہے بچوں جتنی بھی اردو گریمر ہے وہ چینل کی پلی لسٹ میں ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو تو اس ویڈیو میں ہم درخواست لکھنا سکھیں گے اور اگزامپل کے طور پر ایک درخواست کو میں پڑھ کر بھی بتاؤں گی یہ کس طریقے سے لکھنی ہے تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اسکول کے پرنسیپل صاحب کے نام فیس مافی کے درخواست لکھئے تو درخواست کس کے نام لکھنی ہے اسکول کے پرنسیپل صاحب کے نام تو لکھو گے مہترم پرنسیپل صاحب یا فیس صاحب اسکول کا نام ایڈریس اور امتحان ہول اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ سبھی چیزیں ہمیں الگ الگ لائن میں لکھنی ہے پھر آگے تھوڑا سا اسپیس دے کر لکھو گے جناب والا یا پھر جناب آلیا اتنی بات سمجھ میں آئی پھر آگے لکھو گے کہ گزارش یہ ہے کہ عبدالرحمن آپ کے اسکول میں جماعت دہم اے یعنی کی ٹینٹ اے کا طالب علم ہے چند مہا پہلے میرے والد صاحب شدید بیمار ہوئے اور انہیں فالج ہوا گزشتہ مہا ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی اب بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات یعنی کی خرچ پورے ہوتے ہیں اسکول کی فیس ادا کرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میری اسکول فیس ماف کر دی جائے تاکہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں امید ہے کہ آپ خصوصی توجہ فرما کر میری فیس ماف کر دیں گے پھر ہم یہاں پر کیا لکھیں گے ڈیٹھ لکھیں گے یہاں پر میں نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے جو یہ منت نیم ہے نا منت نیم کو آپ کو اسپیلنگ کے اندر لکھنا ہے ناکی ڈیجٹ میں لکھنا ہے ادربائز آپ کے اقزام میں مارکس کٹ ہوں گے پھر یہاں پر سائٹ میں لکھو گے آپ کا فرما بردار شاگرد یا شاگردار بھی لکھ سکتے ہیں یا صرف اتنا بھی کافی ہے کہ آپ کا فرما بردار شاگردار بھی لکھ سکتے ہیں آپ پھر اپنے نام کے جگہ آپ کیا لکھو گے اس طریقے سے علیب پیتے سے لکھو گے ناکی اپنا نام لکھو گے کیونکہ نام تب ہی لکھتے ہیں جب اقزام میں لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے موسیقی